بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہرے بچے میں ہوں جنسی علیہ السلام اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جارے ہیں جی ترجمال قرآن کا موڈل پیپر مطلب کہ کوئی بھی آپ نے بکی یاد کرنی ہے اس سے پہلے آپ کا پیپر پیٹرم دیکھنا بہت ضروری ہو تیک کس میں پیپر میں کون کونسی چیزیں آنی ہے اور کتنے کتنے نمبر کی آنی ہے پھر وہ چیزیں آپ لوگ یاد کریں گے جو پیپر میں آنی ہوگی ترجمال قرآن کی ربوک کا یہ نہیں ہے اس سال اس کا پرانا پیپر پہلے کوئی موجود نہیں ہے یہ آپ کے لیے یعنی جو پاس پیپر موجود نہیں ہے جس سے دے کے آپ تیاری کریں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس پیپر کے مطابق آپ نے یاد کرنا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بابل شیٹ تفیل کرنے آپ کو آتے ہیں آئید اس کے ایم سی کوز ہمارے پاس آئیں گے دس نمبر کے اور یہ آپ نے جی پندرہ منٹ کے اندر کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی دس نمبر کے ایم سی کوز ہیں اور یہ اس طرح آپ کو ایم سی کوز آئیں گے دس نمبر کے اس کے بابل شیٹ آپ نے فیل کرنے ہیں دس نمبر یہ ہوگی اس کے بعد آپ لوگ آدھے یہ باقی رہے گے چالیس نمبر یہ پچاس نمبر کا پیپر ہوگا کل آپ کا پچاس نمبر ہوگا پس آدھوں میں انچائیہ ہوگا انچائیہ میں دیکھتے ہیں کیا کیا آئے گا ادھر ایک گھنڈہ پنتالیس منٹ دیئے اور دس منٹ پندہ منٹ دو گھنڈ ہے کل ملا آگئی پیپر ہوگا اور یہ پچاس نمبر کا ٹوٹل پیپر ہے یہ شورٹ کو ایسن آپ کو آئیں گے ایک ہی پارٹ ہوگا اس میں یہ ایک ہی پارٹ بس آپ کو آ رہا ہے شورٹ کو ایسن کا جس کے اندر آپ کو آٹھ کو ایسن ملیں گے اور ان میں سے آپ نے پانچ اٹیمٹ کرنے ہوں گے آٹھ میں سے پانچ سوال آپ نے کرنے ہیں دو نمبر کا ایک ہو جائے گا دس نمبر کے شورٹ کو ایسن ہوگے اس کے بعد جی یہ آپ کو ملیں گے کچھ قرآنی جو الفاظ ہیں وہ ملیں گے اس کا آپ نے کیا کرنا ہوگا معنی لکھنا ہوگا یعنی کہ اصلہ تو یہ اس کا معنی لکھنا آپ نے یہ ٹوٹل آپ کے پاس دو چاہ دو چھے دو آٹھ ہیں اس میں سے بھی آپ کو چائس مل گئی کیا دیکھئے ٹوٹل آٹھ ملیں گے آپ کو جس میں سے پانچ کے علف آپ نے معنی لکھنے ہیں اوکی جی پانچ نمبر کے یہ ہوگے اس کے بعد نیچے قرآنی آیات ہیں ہمارے پاس آیات جو ہیں وہ ہمارے پاس صورتیں تو اس موقع میں بہت زیادہ ہیں کافی زیادہ صورتیں ہیں اور کافی بڑی بڑی صورتیں ہیں لیکن جو آیات میں آپ کو چینل میں بتاؤں گا بس وہی آپ نے کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں کریں گے ان میں سے ہی آپ کو آئیں گی ٹھیک ہے جو آیات میں آپ کو اس چینل میں بتاؤں گا ان میں سے آپ کو ساری آیات آ جائیں گی تو یہ جی ہمارے پاس پانچ آیات جہاں پر ملیں گی جہاں پر جس میں سے ہم نے کوئی سے تین جزا کا با مہا پر ترجمہ کرنا ہے تو پانچ میں سے آپ نے کوئی سے بھی تین جو آپ کو صحیح آتی ہوں گی اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے تو پانچ نمبر کی یہ ایک ہوگی تین کرنی ہے تو پانچ نمبر کی آیات آپ کو آنی ہے تو آیات میں آپ کو بتاؤں گا ان میں انشاءاللہ ان میں سے ہی آنی ہے کہیں سے نہیں آئی گی آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو ہنڈر پرسنٹ اس کے بعد درد زیل میں سے کسی ایک موضوع پر نوٹ لکھئے یہ سورہ مریم کا تارف خلاصہ اور مرکزی مضمون ہے یا سرود الاشرائی کا خلاصہ تارف مرکزی مضمون یہ کسی بھی صورت کا آپ کو آ جائے گا آپ نے جتنی بھی صورتیں ہیں اس بک میں ان سب کا تارف خلاصہ اور مرکزی مضمون بھی یاد کر لینا ہے یہ دس نمبر کا آپ کو آئے گا اس طرح یہ پچاس نمبر آکے پورے ہو رہے ہیں ایم سی کی دوبارہ دیکھ لیں پھر اس کے بعد شورٹ کوئیسٹن الفاظ معنی آیات اور ایک لانگ کوئیسٹن دو آئیں گے کرنا ہوگا تو یہ تھا ہمارے پاس اس کا پیپر پیٹرن پیپر کی سکیم ہے وہ اب نیکس انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر ایم سی گوز بھی ملیں گے شورٹ کوئیسٹن بھی ملیں گے آیات بھی ملیں گے الفاظ معنی بھی ملیں گے اور لانگ کوئیسٹن بھی ملیں گے اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کو نوٹیفیشن نہیں ملے گا آپ مطلب چلے گا ویڈیو چینل پر اپلوڈ ہوگی ایک نہیں بھی دعا میں یاد ہے خیئے ہو کریں اللہ حافظ